دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید دوستو آج ہم جس جگہ کی سیر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے انڈامان این نکوبار آئس لینڈ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں انڈامان این نکوبار آئس لینڈ پانچ سو ستائیس سے زائد جزیروں پر مشتمل ایک آئس لینڈ ہے جس کا کل رقبہ آٹھ ہزار دو سو انچاس مربع کلومیٹر ہے اور آبادی کی بات کریں تو انڈامان این نکوبار آئس لینڈ کی کل آبادی چار لاکھ پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے دوستو انڈیا سے یہ جگہ تقریباً چودہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہونے کے باوجود یہ انڈیا کی ایک ریاست سمجھی جاتی ہے اسی وجہ سے یہاں کی کرنسی انڈین روپے ہے اور یہاں انڈیا کا جنڈا لہرائے جاتا ہے زبان کی بات کریں تو سب سے زیادہ تامل اور انگریزی زبان یہاں بولی جاتی ہے جبکہ ہندی اور بنگالی زبان بولنے والے بھی یہاں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں جگراف اعتبار سے یہ آئس لینڈ تقریباً پانچ سو کلومیٹر لمبائی میں شمال میں انڈمان اور جنوم میں نکوبار کے ساتھ پھیلا ہوا ہے دارالحکومت کی بات کریں تو پورٹ بلائر یہاں کا دارالحکومت ہے دوستو یہ ایسا آئس لینڈ ہے جو چاروں طرف سے پانی میں گھیرا ہے اور اس کا دور دور تک کوئی زمینی راستہ نہیں سب سے قریب تھائی لینڈ ہے جس کا انڈمان سے فاصلہ ایک ہزار کلومیٹر ہے دوستو اس جزیرے پر صرف ایک ائرپورٹ بنایا گیا ہے جو پورٹ بلائر میں واقع ہے قومی جانور کی بات کریں تو ڈگونگ یہاں کا قومی جانور ہے جبکہ جنگلی کبوتر اس آئس لینڈ کا قومی پرندہ کہلاتا ہے دلچسپ بات دوستو اتنے زیادہ جزائرز ہونے کے باوجود صرف نو جزیروں پر عبادی موجود ہے جہاں گیر ملکی سیاحت کے لئے آتے ہیں اور حیرانی کی بات دوستو نورت سینٹینل آئیلینڈ یہاں کا سب سے قطرناک جزیرہ ہے جہاں پر جاروہ قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اس قبیلے کا دنیا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اور اگر کوئی ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ اسے مار ڈالتے ہیں کیونکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں خوبصورتی کی بات کریں تو انڈمان این نکوبار آئس لینڈ خوبصورتی سے مالا مال ہیں نوے فیصد حصہ جنگلات پر پھیلا ہے جس میں سب سے زیادہ ناریل کے درخت پائے جاتے ہیں یہاں کے سمندر میں آپ کو دولفن اور کچھوے بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے اور دنیا کا سب سے بڑا کچھوہ اپنا گھر بھی یہیں بناتا ہے یہاں مچھلیوں کے شکار پر پبندی ہے جس کی وجہ سے مچھلیوں کو اپنی پوری زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ سکوبا ڈائیورز کے لئے جگہ دنیا میں سب سے زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے جو ہیو لوک اور نیل آئس لینڈ کے سائل پر واقع ہے سفر کی بات کریں تو ہندوستانی بغیر ویزے کے اس جگہ کا سفر کر سکتے ہیں مگر گیر ملکی لوگوں کو یہاں ہندوستانی حکومت سے مقصود دن کے لئے اجازت لینا پڑتی تھی جسے عام زبان میں ایریا پرمٹ کہا جاتا ہے مگر اب گیر ملکی پورٹ بلائر ائرپورٹ پر یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پورٹ بلائر پر لگجری سے لے کر بجڈ تک ہر طرح کے ہوتل دستیاب ہیں جو آپ کے ٹور کو اور سہانا بنا دیتے ہیں دوستو انڈیا کا واحد آتیج فشاں پہاڑ بھی یہی واقعہ ہے جو بیرن جزیرے پر موجود ہے کھانوں کی بات کریں تو سمندر کے درمیان ہونے کی وجہ سے سی فوڈ کو زیادہ پسند اور کھائے جاتا ہے زمانہ قدیم کی بات کریں تو دوستو انڈمان اینڈ نکوبار آئس لینڈ کو کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اسے اس نام سے کیوں جانا جاتا تھا اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں آپ ضرور جان جائیں گے دوستو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک دوسرے ملک کے فوجیوں کو گرفتار کر کے جنگی قیدی کے طور پر جیل میں ڈال دیتا ہے اور اس حوالے سے برطانوی سامراج کافی بدنام رہا ہے برطانوی سامراج میں ایسی ایسی جیلیں تمیر کری گئیں جن کے بارے میں سن کر ہوش گم ہو جاتے ہیں انہی میں سے ایک جیل جسے کالا پانی جیل کہا جاتا تھا جو آج سیلولر جیل کے نام سے جان جاتی ہے اس جیل میں برطانی حکومت باغیوں اور ازادی پسند لوگوں کو بیجتی جو انگریزوں کی نظر میں غدار سنجھے جاتے اور ان پر ایسا تشدد کیا جاتا جس سے قیدیوں کا دماغی اور جسمانی توازن مکمل کراب ہو جاتا دوستو اسی ظلم کے بارے میں ایک داستہ بہت مشہور ہے انیس سوی صدی کے آگاز میں یہاں کے قیدیوں نے ظلموں ستم سے تنگ آ کر اس جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی جن کی تعداد دوستو اٹھتیس بتائی جاتی ہے دوستو یہ کوشش ناکام تھی کیونکہ چاروں طرف سمندر ہونے اور موسمی حالات ان قیدیوں کو نہ بچا سکے اور ان میں سے ایک قیدی نے خودکشی کر لی جبکہ دوستو سینتیس پکڑے جانے والے قیدیوں میں سے ستائیس قیدیوں کو اجتماعی پھانسی دے دی گئی تاکہ باقی قیدی اس سزا کو دیکھ کر دوبارہ باگنے کی کوشش نہ کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ